صحیح بخارے کی حدیث ہے معروف حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطاقبہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہمارے وائد کرتے ہیں وہ فارغوریش نے کہا کہ اگر آپ نبوت کے دعویدار ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی جانب راگب کر رہے ہیں تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خلاف عادت ہو وہ کیا کام ہے کہا گیا کہ یہ جو چاند ہے نا اس کو اشارہ کریں اس کو دو ٹکڑے کر دیں اب بتائیے دو ٹکڑے ہونا کیا چاند کی عادت ہے کیا چاند کی عادت ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے حدیث کی الفاظ یہ حضرت عقرؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا چاند کا ایک حصہ کوہِ حیران کی تائیں جانب ہو گیا چاند کا دوسرا حصہ کوہِ حیران کی پائیں جانب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ کس بات کی اللہ کی توہید کے گواہ ہو جاؤ اللہ کی توہید کی دلیل کیا ہے خلاف عادت کام کرنا خلاف عادت کام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو خلاف عادت کام کرنے پر مجبور کر دیا جو یہ کہتا ہے کہ چاند کا یوں ہی رہنا چاند کی عادت ہے ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوتا رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافی عادت کام کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے جن رہا ہے اور چاند کا یہ عمل چاند تو حضور کا دیوانہ ہے چاند تو حضور کا عاشق ہے چاند تو حضور سے محبت کرتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ججا ہے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آقا باقی صحابہ تو آپ پر بات میں ایمان لائے آپ کے موجزات دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے پہچانتے ہو تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے عرصے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دو سال کے تھے تو آپ مہد میں تھی دنگوڑے میں تھے دو سال کی عمر میں میں دیکھتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کی عمر میں کبھی کبھی آپ املی اٹھاتے جدر آپ کی املی جاتی ادھر چاند چلا جاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ کیوں ایسے ہوتا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بچپن میں جب میں پریشان ہو جاتا جب مجھے رونا آتا تو چاند مجھے دوریاں سنایا کرتا تھا چاند مجھے پہلایا کرتا تھا چاند جب جاتا جدر انگلی اٹھاتے پہند میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھیلونا نور چاند رو ٹکڑے کیوں ہوا چاند نہیں حضور سے دیار کرتا ہے چاند نہیں حضور سے محبت کرتا چاند جانتا ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اموش کے زنا سر کٹا دے تیرے نام پہ مردانی آرہا چاند کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں آپ حکم فرماتے ہیں صحابہ آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میرے دل میں بھی تمنائی بچل رہی ہیں میرے دل میں بھی آرسل ہے میرے دل میں بھی خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر صحابہ تلواروں سے کٹتے ہیں میں آپ کی امولیوں کے اشاروں سے کٹنے کے لیے تیار ہوں آپ امولی اٹھائیں تو سہی آقا نے امولی اٹھائیں چاند اور ٹکڑے ہو گیا چاند کو حضور سے پیار ہے اور چاند کو حضور سے اس قدر پیار چاند حضور کو دیکھتا ہے حضور کی جہرائے و دعا کو دیکھتا ہے حضور کی حسی مکڑے کو دیکھتا ہے اور چاند حضور کے حسن کو دیکھ کر شرماتا ہے چاند نہیں شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر چاند نہیں شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر خود للچہ جائے گی تیبا کا گلچن دیکھ کر اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر آنکرِ گالی گٹا ظلفوں کا سامن دیکھ کر چاند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے